آداب میں وقارہ مدرزوی جوائی آف اردو کی شاعری سمجھ یہ سیریز کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج میں علامہ اقبال کا ایک شیر پڑھوں گا باغے بحش سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں کارے جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر اس میں ایک دو مشکل الفاظ ضرور ہیں لیکن میں چند ہی لمحوں میں آپ کو اس شیر کو بلکل سمپلیفائی کر دوں گا تو اس کو ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں سب سے پہلے باغے بحشت باغ یعنی گارڈن بحشت یعنی پاراڈائز تو یعنی گارڈن آف ایڈن یا گارڈن آف پاراڈائز باغے بحشت سے مجھے حکم سفر سفر کا حکم دیا تھا کیوں تو یعنی کہ یہاں پر یہ علامہ اقبال خدا سے بات کر رہے ہیں اور حوالہ دے رہے ہیں حضرت آدم کے نکالے جانے کا کہ why did you ask me to leave the garden of ایڈن دوسرا میسرہ کارے جہاں تراز ہے کار کہتے ہیں کام کو تو جو شخص کوئی کام نہیں کرتا اس کو ہم کہتے ہیں بے کار ہے جہاں means universe تو کارے جہاں means the work of this universe or the business of this universe تراز ہے means it's very lengthy تو پھر دوسرا میسرہ بھی سمپلیفائی ہو گیا کہ کارے جہاں تراز ہے the business of this universe is very lengthy now اب میرا انتظار کر تو علامہ اقبال اکثر خدا کے ساتھ شرخی کرتے تھے اور یہ شیر ایسے ہی اشار کی اچھی مثال ہے یہاں پر علامہ اقبال یہ ہی کہہ رہے ہیں کہ اے خدا تو نے ہمیں باغے بہش سے گارڈن آف ایڈن سے کیوں نکالا تھا اب تو ہم اس دنیا میں آ گئے ہیں اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس دنیا کا بزنس تو بہت زیادہ ہے اور ہم اس دنیا میں بزی ہو گئے ہیں ہم اس دنیا سے محبت کرنے لگے ہیں اب میرا انتظار کر تو یہاں پر اب میرا انتظار کر جب اقبال کہتے ہیں خدا سے تو اس میں اشارہ یہ ہے کہ خدا ہم سے محبت کرتا ہے کیونکہ خدا ہمارا ماشوک حقیقی ہے اور ہمارا اور خدا کا وہ عشق کا رشتہ ابھی بھی ویسے ہی قائم ہے اور ہمیشہ سے قائم ہے مگر اب ہم خدا سے کہہ رہے ہیں کہ ہاں وہ رشتہ تو قائم ہے مگر اب تجھے ہمارا انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ اب ہم تیرے حکم سے جب اس دنیا میں آئے تو ہمیں اس دنیا اور اس دنیا کی چیزوں سے محبت ہو گئی ہمیں اس دنیا کے عشق میں بھی ہمارے گرفتار ہوں اور میں اس دنیا کے عشق میں جو گرفتار ہوں اور اس کے بزنس میں انوالو ہو گیا ہوں اچھا دنیا یہاں پر بات ہو گئی عشق حقیقی کی جو کہ قائم ہے اور عشق مجازی کی بھی کیونکہ یہ دنیا اس کا عشق عشق مجازی ہے یعنی کہ ایک ایک میٹفوریکل عشق کہہ سکتے ہیں آپ کو ایک بہتی ایک سرفس کا عشق ہے حقیق عشق تو خدا کا عشق ہے تو یہاں پہ وہ ایک کیفیت ہو گئی کہ ہم حقیقا تو خدا سے محبت کرتے ہیں لیکن اس کی بنائیوی دنیا بھی اتنی خوبصورت ہے اور اس کی پھر پھر ہم اگر ہم صوفیوں کے نظریر یہ سے سوچیں کہ ہر چیز میں خدا کا جلوہ ہے تو پھر اس میں کیفیت یہ بھی ہو گئی کہ اے خدا تو نے ہم کو اس دنیا میں بھیجا ہم نے تجھ سے دوری برداشت کی ہم تجھ سے محبت کرتے تھے لیکن یہاں جب آئے یہاں پہ ہر چیز میں تیرا جلوہ دیکھا اور اس دنیا کے عشق میں مبتلا ہوئے یعنی عشق کے مجازی میں مبتلا ہوئے اور اب اس دنیا کے عشق میں ہم اتنے مصروف ہو گئے ہیں یعنی ہم تیرے جلوے کے عشق میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ حالانکہ ہم تجھ سے حقیق عشق بھی بھی کرتے ہیں اب تجھے ہمارا انتظار کرنا پڑے گا تو خاص اقبال کی طرز کا شیر ہے جس میں خدا کے ساتھ چھیڑ چار ہوتی ہے اچھے اس شیر کے ایک اور معنی جو کم سے کم مجھے نظر آتے ہیں وہ یہ ہے کہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ حق سبحانہ وتعالی نے انسان کو اپنا نائب اپنا ڈیپیٹی اپنا خلیفہ بنا کے دنیا میں بھیجا ہے تو ہم اسے ایسے اگر پڑھیں کہ باغے بہش سے مجھ کو کیوں حکمیں سفر دیا تھا کیونکہ اس دنیا کا کام مجھے تو نے خلیفہ بنا کے بھیجا اور اب میں یہاں آیا ہوں تو یہ دیکھتا ہوں کہ دنیا کا کام تو بہت ہے اور میں تو ایک خطہ کا پتلا ہوں تو اب تو تجھے میرا انتظار کرنا پڑے گا تو یہ بھی ایک معنی شیر کے جو مجھے نظر آتے ہیں وہ اس میں ہیں تو امید ہے کہ آپ کو یہ شرح پسند آئی ہوگی اجازت دیجئے خدا آپ سے